وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ اور ہر مومن اور مسلمان بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے آج میں ایک ایسا عمل لکھنے جا رہا ہوں جو رمضان مبارک میں یہ عمل کسرت سے کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جنت میں داخل کریں گے یہاں پر ہی بس نہیں بلکہ جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی اس آدمی کے لیے جو یہ عمل کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کریں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی بن جائے گا ربیعہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرماتے رات کا پچھلا پیر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے پوچھا ربیعہ تم نفل پڑھ رہے ہو کیا چاہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ کا ساتھ ہے دنیا میں آپ کی رفاقت ہے دنیا میں آپ کا ساتھ ہے اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی مجھے جنت میں بھی آپ کا ساتھی بنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او گئی رزارک اس کے علاوہ بھی کوئی تیری خواہش ہے حضور اللہ کے دیدار کے بعد سب سے میری زیادہ خواہش یہی ہے کہ مجھے آپ کی رفاقت آپ کا ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی ایک عمل کرو ایک وظیفہ کرو اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے اور میرا ساتھی بنا دیں گے فرمایا فَاعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثَرَتِ السُّجُودِ تم زیادہ سجدے کیا کرو سجدے رمضان مبارک میں سب سے زیادہ انسان کر سکتا ہے انسان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے فارغ اوقات ہوتے ہیں رات کے پچھلے پیر اٹھے رمضان مبارک کی اس بابرکت گڑیوں میں اس سعادت کو سمیٹنے کی کوشش کرے زیادہ سے زیادہ نفل پڑے تراوی کا احتمام کرے قیام اللیل کرے اور کسرت سے جتنا ہو سکے سجدے کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ سجدے کرے گا حدیث میں آتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی اس کو مل جائیں گی یہی وجہ ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا حضور غموں سے نجات کیسے مل سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْسِرُ السُجُودُ قَسْرَسَ سے سجدے کیا کرو اس سے تم غموں سے نجات پا جاؤ گے آج کی سائنس بھی اس تحقیق اور سرچ پر پہنچی ہے جو سجدے زیادہ کرتا ہے وہ بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے جو سجدے زیادہ کرتا ہے حدیث کہتی ہے غموں سے بھی نجات مل جاتی ہے جو نوافل زیادہ پڑتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں داخلہ ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ سعادت رمضان مبارک کی بابرکت گڑیوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اقولکو رہازہ استغفراللہ من کل زمین واتبو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ